اور ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کا رابطہ کمیٹی کے عراقان کو شو کالز نورٹس بیڑنے کا اعلان کہتے ہیں اتوار کو عوام کی عدالت لگائیں گے پھر فیصلہ ہوگا پارٹی سربراہ ہوں یا نہیں رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں پی آئی بی میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کے عراقین کو اتوار تک کی محلت دی ہے اب آئینی جنگ ہوگی انہوں نے رابطہ کمیٹی کے تمام اجلاس اور فیصلے غیر آئینی قرار دے دیئے اپنی سربراہی سے متعلق فیصلہ بھی اسی اجلاس میں کروں گا اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے پاس وہ ڈنڈا نہیں جو بانیے ایمکیو ایم کے پاس تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج صبح الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر رابطہ کمیٹی کو بھیجا گیا خط مسترد کرنے کا کہوں گا کیونکہ یہ خط مجھ پر ادم اعتماد ہے انہوں نے مزید کہا کہ میرے اختیارات پر شب خون بارا گیا پیٹ پر بار کیا گیا کارکنان باہر نکلیں اور پارٹی بچائیں جبکہ رابطہ کمیٹی اور بہادر آباد دفتر پر چند دفترات قبضہ کر کے فیصلے کروا رہے ہیں